یا حسرتم على العباد یا حسرتم على العباد ما یعطیہ من رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وعائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں جناب حکیم یا یا صاحب بتائیں پھر اچھا سب سے پہلے پیسے کر لیں کہ رجولیت پہلے یہ بتا دیں رجولیت آپ کہتے ہیں کس کو ہے رجولیت یہ نہ نہ ہو کہ پوری رات ہم گفتگو کرتے رہے بعد میں پتا چلے کہ رجولیت کچھ ہو رہی تھی تو رجولیت کہتے ہیں کس کو آپ کس چیز کا نام آپ نے رجولیت رکھا ہے یہ بھی بتا دیں ذرا جی ناظرین تو یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ جناب اوپر مختلف حوالے دیکھے اور اب یہ جناب میرے سے جان پوچھے پوچھ کے کہ جی رجولیت کس کو آپ کہتے ہیں یہ ان کا خیال تھا کہ بات اس حوالے سے یہ حوالہ جو انہوں نے لگایا تھا اسلامی قربانی کا ان کا اب یہ تھا کہ اس حوالے سے بس بات ادھر ادھر چلیجے تاکہ ان کو پکٹ نہ ہو کہ جناب یہ حوالہ تو جو آپ لگاتے ہیں یہ حوالہ جو ہے یہ جماعت احمدیہ کا حوالہ ہے ہی نہیں تو یہ ہمارے لئے کوئی لگاتے ہیں جناب بہرحال جی جناب شاہ صاحب آپ نے جو آپ کو عادت ہے نا گند ڈالنے کی اب آپ کو پتا جال گیا پھوک نکل گیا آپ کی اب آپ گند ڈالیں گے پورا مجھے پتا پورا مجھے یقین ہے کہ آپ گند ڈالنے کی کوشش کریں گے اب میرا میں اس سے پہلے کہ میں اپنا مزید وقت ضائع کروں مرد بنے اور یہ بتائیں کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کا حوالہ دوبارہ لگایا یہاں پہ یہ اسلامی قربانی والا جس کی اوپر آپ اور آپ کے جو شکرد ہیں چیلے چانٹے بڑا شور ڈالتے ہیں ادھر ادھر بڑی پوسٹے بناتے ہیں ہمت ہے اس حوالہ کی اوپر بات کرنے کی یا جان نکل کی گیا ہے اور لتنہ تے ذرا پار پاؤ ہے اس حوالے کی اوپر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ نے گند ڈالنا تو آپ تو گند ڈالتے رہتے ہیں ڈر صاحب مجھے آپ کا انتظار ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آیا آپ صرف مرزا غلام کا آدھیانی کی ہی کتابوں کو مانتے ہیں یا کسی اور کی کتاب کو بھی مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں یا آڑیوں میں آپ مجھے بتائیں جی جناب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا لتنہ تے پار پاؤ تو آؤ نا ذرا اس حوالے کی اوپر ذرا بات کرنی یہ جو اسلامی قربانی کا حوالہ بڑا آپ ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں آپ گند نہ لالو اب جو بڑی پوسٹیں تم لوگ بھی بناتے ہو نا اس کے اوپر یہی حوالہ زیادہ استعمال کرتے ہو اسلامی قربانی کا اور اگر آج نے اس حوالے کے اوپر آپ نے بات نہ کی آج تو جناب پھر ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ جناب یہ جو مبشر شاہ ہے اس میں پھوک نکل دیئی تھی اس کی اور اس سے وہی حوالہ جس کے اوپر پوسٹیں بنا بنا کے یہ اور اس کے چیلے جانٹے ادھر ادھر دوڑتے ہیں ان کا جناب اتنی جرد ہی نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر بات کر سکیں اس حوالے کی اوپر آج بات کرنی ہے میں نے آپ سے ہے جرد یا نہیں ہے جی ناظرین دیکھیں اب میں نے وہاں پہ اس مولوی کو دوبارہ اس حوالے کی طرف لے کے آیا ہوں جس حوالے کے بیس پر یہ لوگ پوسٹیں بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں نارے لگاتے ہیں رجولیت 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 کے اور بکواس یاد کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے خلاف لیکن اب یہ کوشش کریں گے دوبارہ کہ اس حوالے پہ بات نہ ہی ہو لیکن الحمدللہ اس دن اس حوالے کی اوپر بات ہوئی اور اس مولوی کی جناب وہ ٹھکائی ہوئی ہے کہ یہ یہ جناب اس کے بعد یہ مولوی صاحب اپنا گروپ پی چھوڑ کے دوڑ گئے تھے اپنا گروپ چھوڑ کے دوڑ گیا تھا یہ بندہ ڈاکٹر صاحب اکل کے نہ کھول لیں مجھے بتائیں کہ آیا آپ مرزا کادیانی کی کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں یہ نہ نہ ہو میں مرزا کادیانی کی کتابوں کا حوالہ دوں تو پھر آپ اس کا بھی انکار کر دیں مجھے بتا دیں آپ کس کو مانتے ہیں اور آیا دیگر جو آپ کی جماعت کی کتاب ہیں ان کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مجھے ہاں یا نہ کریں آیڈیو میں بتائیں کیا سا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے آج تو جب میں جس بارے میں بات کرنے آیا ہوں وہ ہے آپ کا یہ جھوٹ اس اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں جو آپ اس کتاب کے حوالے کو استعمال کرتے ہیں اور غلط طور پر استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ آپ تاثر دیتے ہیں کہ گویا یہ کوئی جماعت کی کتاب ہے یہ اسلامی قربانی یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے جناب یہ جماعت احمدیہ کی مصدقہ کتاب ہے یہ کیا جماعت نے چھپی ہے ذرا جواب دیں اس کا میار مقرر کر لیں کہ بھائی ہمیں پتا چلے کہ آیا مرزا غلام کا عدیانی کی کتابیں آپ کے نزدیک تھنٹیک ہیں اور جماعت کے دیگر افراد کی کتابیں آپ کے نزدیک تھنٹیک نہیں ہیں تو پھر بات کرنے کا مزہ بھی ہے ڈاکٹر یایہ صاحب مجھے بتا دے کہ آیا آپ دیگر جماعت کی جو کتابیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے دیگر مرزائیوں کی قادیانی کی جو کتابیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اور آیا پھر آپ مرزا قادیانی کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ بھی بتا دے نا آرگیوں پر سینڈ کریں مجھے بتائیں یہ نہ ہو کہ میں مرزا کی کتابوں کا والا دوں تو آپ وہاں سے بھی دور لگا جائیں وہاں سے بھی جمپ لگائیں اور درخت پر چڑ جائیں ایسا نہیں پھر ہوگا جی ناظرین یہ دیکھیں یہ بندہ میرے سے یہ سوال بار بار پوچھ رہا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے جناب میں نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہوئے میں نے جماعت احمدیہ کے خلاف اور اس کو اتنا نہیں پتا کہ ہماری مصدقہ کتابیں کونسی ہیں اور جناب ہماری جو جماعت کی جو کتب ہیں وہ کون کونسی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم باقی کتابوں کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کا جواب دیں یہ جناب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے چیف صاحب کو یہ نہیں پتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس نام پہ لوگوں سے چندے مانگتے ہیں کہ میں نے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا ہے جس میں میں جناب بڑے جناب مناظر تیار کروں گا ہاں 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 اتنی اندھی جندھی شیع نہیں تو یہ ایسا استاد ہوگا چھوٹے میاں سبحانہ لئیوں گے پھر جناب یایہ صاحب مجھے بتا دے جماعت نے چھاپی جو جماعت چھاپتی ہے کہ وہ مصدقہ کتابیں آپ کے نزدیک بتا دے نہ آپ مجھے بتائیں جی جماعت والی کتابیں ہمارے نزدیک مصدقہ ہیں جماعت کے علاوہ کوئی اور کہیں سے چھپتی ہے کوئی کتاب تو وہ مصدقہ نہیں ہے کھل کے بات کریں کیا مسئلہ ہے جناب شاہ صاحب اب آپ بات کو پھر ادھر ادھر بتنگر بنا رہے ہیں میں نے آپ کو سیدھی بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کتاب کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کتاب اسلامی قربانی کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اپنی جناب جو آپ پوستے بناتے ہیں اور یہ پریٹینڈ کرتے ہیں لوگوں کو تأثر دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے یہ ذرا اقرار کریں یا تردید کریں اس کی جی جناب میں نے آپ کو یہ بات کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کروں کہ یہ جو آپ کتاب اسلامی قربانی کا آپ نے خود یہاں پہ حوالہ لگایا ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کو آپ اور آپ کے چیلے جانٹے بڑا ہی در در لے کے پھرتے ہیں اور رجولیت ہوگی رجولیت ہوگی یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے سن لیے آپ نے دونوں کان کھول کے ذرا دوبارہ سن لیں یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے سمجھ آگی ہے اب بتائیں جب یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس کتاب کو ہمارے خلاف استعمال کیسے کر سکتے ہیں یا اس کتاب کو جناب ہم پابند نہیں ہے کہ اس کتاب کے جواب دیں آپ کو بات سمجھ آگی ہے یا ابھی میں مزید سمجھا ہوں جی میں تو اقرار کر رہا ہوں نا یہ جماعت کی کتاب ہے مرضی کی کتاب ہے قادیانی کی کتاب ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں اس لیے تو حوالہ بھی دیا آپ کو آپ انکار کریں کہ نہیں بھائی نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں ہے اور ہمارے نزدیک غیر از جماعت کی جو کتابیں موتبر نہیں ہوتی جماعت والی کتابیں موتبر ہوتی ہیں اقرار کریں کیوں نہیں تسلیم کر رہے آپ جب آپ کو سیرت علمہ دیکھا والا دیتے ہیں اس وقت بھی آپ دوڑ جاتے ہیں نہیں جی مرضی کی کتاب دکھائیں جب مرضی کی کتاب دکھاتے ہیں اس میں آپ جو ہے نا وہاں سے بھی تتر بیتر ہو جاتے ہیں نہیں قرآن پہ آئیں یہ کونسی کلاب آزیں گے مجھے آج بتائیں آپ واضح کریں آخر کونسی کتاب کو مانتے ہیں بھائی آپ جی شاہ صاحب یہ کلاب آزیں نہیں ہیں یہ ہے جناب آپ اپنی آنکھوں سے ذرا پٹی اتار کے یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے جب اس کتاب کے اوپر جب بڑی جناب پوسٹیں بناتے ہیں بڑا جناب اچھل اکود کرتے ہیں تو کچھ ریسرچ ویرہ کی ہوگی یہ کتاب جناب یہ جو یار محمد صاحب ہیں یہ جو ہے یہ انہوں نے کب جناب چھاپی یہ کتاب جماعت کی کتاب ہے نہیں ہے پھر یہ کتاب انہوں نے کس کے خلاف چھاپی یا کس کے حاکمیں چھاپی کچھ ریسرچ تو کی ہوگی آپ نے اتنے بڑے تو اسی مولوی ہو جناب اب ذرا آؤ نا اب ذرا آپ کا دماغ ٹھیک کرتا ہوں انشاءاللہ جی جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں سمجھانے کے لیے ادھر بیٹھا ہوں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا جماعت کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے نزدیک ساری کی ساری مسلمہ ہیں ان کو آپ تسلیم کرتے ہیں اگر جماعت کی کتابوں میں سے حوالے دیے جائیں تو آپ کو تسلیم ہوں گے بتائیں نا مجھے اس چیز کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا بات آگے چلنی نہیں ہے نا شاہ جی نا اے چلاکییں کسے ہو نا لانا آج کی جو گفتگو ہے وہ اس اسلامی قربانی کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے یہ جو نا جماعت کی باقی جناب باتیں کتابیں آپ کو مصدقہ وہ قابل قبول ہوں گی نہیں ہوں گی نا 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 وہ آج کا ٹوپک نہیں ہے شاہ جی آج کا ٹوپک یہ ہے کہ اس کتاب اسلامی قربانی کی حقیقت کیا ہے یہ ہے ٹوپک آج کا ٹھیک ہے اب کان کھول کے یہ ذرا ٹوپک سن لیں آج کا ٹوپک ہے کہ اس یہ جو حوالہ آپ نے لگایا تھا اسلامی قربانی کتاب کا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کتاب کو آپ جو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یہ آپ جھوڑ بولتے ہیں آپ اس طرح سے کام لیتے ہیں یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اس لیے شاہ جی اب یا تو اب آپ اقرار کریں کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور معافی مانگیں معذرت کریں کہ آپ یہ کتاب اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یا آپ اب یہ کہیں کہ نہیں جی یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے تو پھر میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب دو ہی برستے ہیں یا یہ آپ مانیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے یا آپ یہ مانیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے آپ یہ کہیں پھر میں ثابت کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اور جب میں ثابت کر دوں گا تو پھر آپ کو دوسری معافی مانگنی پڑے گی اور وہ یہ کہ آپ نے ایسی کتاب کو استعمال کر کے پوسٹیں کیوں بنائیں جو جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے جی ناظرین تو یہ شاہ صاحب بہت بری طرح فس گے وہاں پہ یہ جناب آپ مانتے کہ یہ اس کو پتا تھا کہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے پھر معافی مانگنی پڑنی تھی اگر یہ کہتے کہ نہیں جی یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہی ہے تو میں نے کہا جناب میں ثابت کر دیتا ہوں کہ نہیں ہے پھر معافی مانگو تو یہ بہت بری طرح یہ الحمدللہ اس دن فسے اور یہ دیکھیں گے اب یہ فستے جا رہے ہیں آگے آگے اور یہ مجھے بتانے کے بعد کہ یہ آپ جماعت کی ساری کتاب میں تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں پھر یہ بھی آپ بتائیں گے کہ یہ قادی یار محمد کو بھی آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں قادی یار محمد کو آپ مرضی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جو انا مسلمان کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں تو یہ بھی بتا دیں مجھے جی میں نے ابھی ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یہ قادیانی اور مرضی کی کتاب ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں پہلے آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا آپ کا طریقہ واردات کیا ہے میں آپ کو ابھی حوالہ دوں گا جناب آپ کی اپنی کتابوں سے پھر آپ اس سے بھی مکر جائیں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں جی یہ کسی اور کی کتاب ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں صرف مرضی قادیانی کی کتاب پھر جب میں مرضی قادیانی کی کتاب سے آپ کہیں گے چونکہ میں نے ثابت تو کرنا ہے پھر آپ کہیں گے نہیں یہ قرآن دے اس کی بات کریں مجھے بتا تو دیکھ کون سی کتابیں آپ کے نظرے تسلیم شدہ ہیں کون سی چیزیں آپ تسلیم نہیں کرتے نجنہ آپ دیکھ لیں بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بات اس حوالے کے بارے میں جناب بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ جو آپ اسلامی قربانی کے نام سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں اس کا صفحہ بارہ یہ اسلامی قربانی جو کتاب ہے یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں مولوی اس طرف نہیں آرہا کہ یہ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں لیکن باتیں ادھر ادھر کی مار رہے ہیں لیکن میں نے بھی الحمدللہ چھوڑا نہیں اس کو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ ثابت کرے گا کہ جناب یہ جماعت احمدیہ کی ہی کتاب ہے تو آج آپ دیکھیں اس مولوی کے ساتھ ہوتی کیا ہے اس کے ثابت کرنے کے جکر میں بہرحال میں آپ کو اپنی اگلی اوڈیو سنتا ہوں شاہ جی میری دونوں سوالوں کے جواب نہیں آئے آپ میرے سوالوں سے دوڑ گئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے اسلامی قربانی کتاب لگا حوالہ لگایا خود لگایا اور اس طرح سے لگایا کہ گویا یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے آپ معافی مانگیں کہ آپ نے اس کتاب کو استعمال کیا لوگوں کو دھوکہ دیا فراڈ کیا کہ جناب ان کو یہ اس طرح سے تاثر دیا گویا یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے جو جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر پوستے بنا کے اس کتاب کی بیس کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا آپ نے دغا کیا معافی مانگیں معافی مانگیں لوگوں سے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں تو آپ نے کیے کیوں کہا کہ یہ جماعت کی کتاب ہے جی بلکل شاہ جی بلکل شاہ جی معافی مانگیں معافی نا شاہ جی نا آج آپ کو بہت 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 فسے ہیں آپ جناب آج بات ہوگی اسلامی قربانی اس کتاب کے اس حوالے کی اوپر آپ ادھر ادھر نہیں جانا دو ٹوک الفاظ میں بتاؤ آپ نے کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ایک کتاب جو کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے ہی نہیں اس کو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں کہ گویا وہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے اسلامی قربانی کتاب میں سوال دوبارہ تیسری دفعہ دورا رہا ہوں اسلامی قربانی کی یہ کتاب جس کا آپ نے حوالہ لگایا یہاں پے آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے تو آپ ثابت کریں کہ جماعتیم کی کتاب ہے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہے جناب ٹھیک ہے اگر میں نے ثابت کر دیا تو پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی معذرت کرنی پڑے گی سب کے سامنے جی ناظرین تو یہ تھی ہمارے درمیان جو بات ہوئی اب یہ جناب ثابت کرنے لگے ہیں اور اس ثابت کرنے کے چکر میں انہوں نے جناب یہ یہاں پہ پہلا حوالہ لگایا ہے یہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب جو قاضی یار محمد صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کے جناب بہت ہی قریب بھی قسم کے کوئی صاحب بھی تھے یہ جناب اس کتاب کا انہوں نے یہ ایک حوالہ یہاں پہ لگایا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا وڈہ مولوی بہت بڑا مولوی کہتا ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور یہ دیکھیں قاضی یار محمد یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے جناب کیا لکھا ہوا ہے کیا نام ہے میاں یار محمد قاضی یار محمد یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا یہ جو جناب بڑا یہ اپنی طرف سے بہت بڑا حوالہ لے کے آئے تھا وہ بھی اس حوالے اس کے اوپر مولوی کے اوپر اب الٹا پڑھنے لگا ہے الحمدللہ مولوی صاحب فسے ہیں جناب بہت بری طرح فسے ہیں اللہ کے فضل سے جی ناظرین تو ان مولوی صاحب نے یہ اس کتاب کا یہ حوالہ یہاں پہ لگا کے یہ اوڈیو بھیجی اور اب دیکھیں یہ جناب بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کچی ان کی ریسرچ ہے سنے ذرا ان کو جی جناب اب اس کتاب سے بھی انکار آپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اب میں ثابت کرنے لگا ہوں اب انکار کر دیجئے گا یہ آپ کے مرزا غلام کا دیانی صاحب کے جو امتی تھے اور صحابی تھے حکیم حسین صاحب قریشی ان کو خط لکھے تھے مرزا صاحب نے اور انہوں نے اپنے یہ کتاب بھی لکھی ہے خطوط امام بنام غلام اس میں وہ لکھتے ہیں حکیم حسین صاحب اسلام علیکم آگے کہتے ہیں میں اچھا جی کہتے ہیں جی اسلام علیکم اس وقت میاں یار محمد بیجا جاتا ہے یہ میاں یار محمد یہ وہ ایک قادی یار محمد تھا جس کو شراب لینے کے لیے ٹونک وائن لینے کے لیے حکیم محمد سین کے پاس بیجا تھا اور یہ خط بھی ساتھ دیا تھا کہ جا کے حکیم کو دے دینا اب اس سے بھی انکار کر دیں کہ نہیں یہ مرزای نہیں تھا یہ قادی یار محمد جی ناظرین اب آپ دیکھیں آپ نے سننا اس جھوٹے مولوی کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ میاں یار محمد لکھا ہوا ہے قاضی یار محمد نہیں لکھا ہوا لیکن اب وہ دیکھیں چلاکی کیا لگا رہا ہے آپ اس حوالے کا ہی انکار کر دیں اب نئی جنب یہ حوالہ بلکل ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ غلط ہیں آپ نے اس حوالے کے اندر سے جو نام نکالنے کی کوشش کی ہے ناکام کوشش جھوٹی کوشش وہ کوشش غلط ہے حوالہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ میں ناظرین بتا دوں اس بندے نے اسی مناظرے کے بارے میں جو لمبی اسی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جان بوچ کے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ کوئی اس کو سنے ہی نہ لوگ کہیں ڈیڑھ گھنٹہ کون سنے جناب اس ویڈیو میں بھی یہ کہہ رہا ہے جناب میں نے حوالوں کے انکار کی ہے نہیں جناب مولوڈ صاحب میں نے اس حوالے کا کب انکار کی ہے میں تو کہہ رہا ہوں آگے میری اوڈیو سن لے میں کہہ رہا ہوں یہ یہاں پہ قاضی یار محمد ہے ہی نہیں میں تو آپ کی ریسرچ کا انکار کر رہا ہوں جناب مجھے بتائیں کہ اب آپ اس کا بھی انکار کریں گے خطوتے امام بنام غنام اس کا بھی انکار کر دیں کہیں نہیں یہ بھی جماعت کی یہ بھی کتاب نہیں ہے لہٰذا قاضی یار محمد کو ہم نہیں مانتے ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا قاضی یار محمد احمدی تھا قاضی یار مرضی تھا کہ نہیں تھا پھر آپ نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے نزدیک کون سی کتابیں موتبر ہیں آیا مرزا غلام قاضی یارنی کے علاوہ دیگر جو آپ کے خلیفوں کی کتابیں ہیں یار دیگر مربیوں کی کتابیں ہیں وہ بھی مسلم ہیں کہ نہیں وہ بھی آپ نے نہیں بتایا پھر آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مرضی غلام قاضی یارنی کی کتابیں جو ہیں نا وہ بھی مسلم ہیں کہ نہیں صرف آپ نے اتنا کہا ہے کہ جناب نہیں مرضی قاضی یارنی کی کتاب سے مجھے دکھائیں لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دی لے جناب واجبہ شاہ جی تسید پہلے فاز کیوں دوبارہ اب وہ جو کتاب تھی سلامی قربانی آپ نے خود خود اپنے موں سے مان رہے ہیں کہ وہ قاضی یارنی کی کتاب ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ جو آپ نے لگایا یہ جو خطوط کا لگایا ہے اب آپ خود یہاں پہ پڑ گئے ہیں اور یہاں پہ یہی لکھا ہوئے یہاں قاضی یارنی Medic لکھا ہوئے ہیں کہ میاں یارنی محمد لکھا ہوئے ہیں جی قاضی یارنی محمد میاں یارنی محمد آپ کا دماغ ٹھیک ہے یہ دونوں ایک نام لگتے ہیں آپ کو یہ دونوں آپ کو ایک ہی نام لگتے ہیں جناب قاضی یار محمد میاں یار محمد ٹھیک ہے جی ایک بات پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں جی یہ ایک نام بھی ہوں ہم یہاں پہ مسئلہ السلام کے مرزا صاحب کے یہ خطوط کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں کتاب اسلامی قربانی کی اب اسلامی قربانی قاضی یار محمد نے لکھی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قاضی یار محمد نے یہ کتاب اس وقت جماعت کے دو جو تھے ہمارے خلیفہ ہمارے خلیفہ کے خلاف لکھی یہ کتاب تو پھر وہ جماعت کے کیسے حصہ ہو گیا جناب اگر وہ اس نے ہمارے خلیفہ کے خلاف کتاب لکھی تھی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب اسلامی قربانی کی سسان میں لکھی گئی تھی ہے وڈی آپ تحقیق کر کے آ جاتے ہیں آپ کو تو یہ ہی نہیں پتا اب شرم کرو مافی مانگو جی ناظرین اصولاں تو ان کو مافی ہی مانگنی چاہیے تھی لیکن بے شرم مولوی ان کو کب شرم آتی ہے بہرحال ان کی اگلی آوڈیو سنتے ہیں جی ڈاکڑر صاحب آپ وہ دوڑے 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 جمپ لگائیں کلاپازی لگائیں اس سے بھی انکار کر دیں یہ بھی ہماری کتاب لیں کریں انکار قادی یار ممہ سے انکار کر دیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا کہہ دیں کہ وہ مرضیت سے پھر گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا جی آپ نے میرے اوپر چھوڑا تھا کہ اس کو جماعت عامدیہ کی کتاب ثابت کریں تو میں نے ثبوت کے طور پر حوالے پیش کر رہا ہوں انکار کریں جناب اس کا جی ناظرین آپ دیکھ لیں ثبوت کے طور پر یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں اسی کا میں نے پھر جناب یہاں پہ چھوٹا تھا اکس لگایا ان کو دکھایا کہ جناب علی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے میع یار محمد کیا لکھا ہے میع یار محمد اور انہوں نے کیا ثابت کرنا تھا قاضی یار محمد تو یہاں پہ تو اس بندے کا ذکر ہی نہیں ہے تو بہرحال جناب یہ ان کی حالت ہے اور میں نے پھر یہاں پہ لکھا میع یار محمد اور یہ لیکن یہ مولوی اتنی ڈھیٹ قوم ہیں کہ بجائے اس کے کی شرمندہ ہوتے انہوں نے وہی رٹ جس طرح یوں پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ گویا یہاں پہ قاضی یار محمد ہی لکھا ہوا ہے جی ناظرین تو یہ الحمدللہ مولوی صاحب کی جب ہم نے یہ چوری پکڑی کہ جناب یہاں پہ تو میع یار محمد لکھا ہے قاضی یار محمد نہیں لکھا ہوا تو لگتا ہے مولوی صاحب کے جو دماغ ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑا اس کا چوٹ کافی شدید لگی سنے ذرا ان کو لو جی اپنے ہی دام میں خود سیاد آ گیا تو یہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کو ایک ہی لگتے ہیں کیا دماغ کا آپ کا سیٹ ہے کیا یہ مسیلے مسیح مسیح مہود ایک ہی نام لگتے ہیں کیا دماغ سیٹ ہے کیا آپ کا خود اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جناب یہ مردہ صاحب کے جو ہزاروں نام ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتا کہ کتنے نام ہیں تو کیا یہ ایک ہی ہوگے کیا اب وہ یار محمد اس کا نام تھا تو اس کو جانا مختلف طریقوں سے وہ بلایا جاتا تھا اور کبھی میان صاحب کر کے کبھی یار محمد کبھی جناب قاضی یار محمد تو مختلف طریقوں سے اس کو بلایا جاتا تھا یہ دیکھیں ناظرین کتنا ہی جاہلوں والی اس بندے نے یہاں پہ بات کی ہے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ امپورٹنٹ بات کہ میں نے اس کو آگے جا کے یہ بات کی بھی آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کتنے نام مانتے ہیں جو صفاتی نام ہیں لیکن ایک شخص کے جو اپنا جو ذاتی نام ہے یا جس نام سے لوگ اس کو عام طور پر لکھتے ہیں وہ اکثر ایک ہی نام ہوتا ہے یا سوائے اس کے جس طرح مرزا صاحب نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے میرا یہ بھی صفاتی نام ہے یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے اب قاضی یار محمد نے یا تو لکھا اتنا جناب کہ میرا نام قاضی یار محمد بھی ہے میاں یار محمد بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ تو نہیں ہے جناب لکھا اب مولوی صاحب وہ کہتے ہیں نا اندھے کون دھیرے میں کس دور کی سوچی حوالے میں لکھا ہوا ہے میاں یار محمد یہ فٹ کر رہے ہیں اس کو قاضی یار محمد کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے یہ حالت ہے ان مولویوں کی ان جھوٹے مولویوں کی موسیقی